اسلام علیکم and welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب اخری سے ہوں گے تو اجناب شروع کرتے ہیں آج کا vlog تو آج میرا کچھ اچھا اور مزے کا کھانے کا دل کر رہا تھا جیسا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا کہ ڈائٹ کر رہی ہوں تو پھر میں نے اپنے لئے ہیلڈی سا فروڈ سیلڈ بنایا اس کی رسپی میں آپ کو بتاتی ہوں سمپل سا ہی تھا میں نے اس میں یوگرٹ ڈالا ہے دو سے تین ٹیبل سپون بزار والا جو یوگرٹ ہوتا ہے آپ کو بتا وہ کریمی سا ہوتا ہے اس میں آپ فروڈ سیلڈ ایزیلی بنا سکتے ہیں پھر میں نے اس میں ایک کیلہ اور ایک ایپل چھوٹا سا اور تھوڑے سے بینز اس میں شامل کر دیا جیسے کہ لوگیا چنے اور وائٹ بینز جوتے ہیں اور سوری ریڈ بینز جوتے ہیں بس یہ ڈال کے تو میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا تھا اس میں ریزنز چیا سیڈز یہ والی چیزیں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈرائی فروٹس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ نے مزید ہیلڈی سا بنانا ہو تو یہ دیکھئے یہ اتنا مزدار ماؤتھ وائٹرنگ لگ رہا تھا تو بس اس کے ساتھ میں نے اپنا میل جو ہے نا وہ انجوائے کیا تھا لنچ میں تو خیر اب بھی شام کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے سوچا میری وہ بہنیں جو اکثر مجھے کہتی رہتی ہیں آپ بھی ویٹ گین کے لیے بھی کچھ بتائیں ہمیشہ آپ ویٹ لوس کے لیے بتاتی رہتی ہیں ویٹ لوس کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں تو گین کا تو آپ نے کبھی بتایا ہی نہیں ہے تو میں نے کہا کہ جو ویٹ گین کرنا چاہتی ہیں ان کو ایک ریسپی بتاتی ہوں کہ آپ نے چار خجورے لے لینے ہیں چار عدد اور چار ہی آپ نے بنانا لے لینے ہیں تو ان کو کٹ کر کے نا اس کا ملک شیک بنائیں گے یہ جو بچے ہیلڈی نہیں ہو رہے نا ان کے لیے بھی اچھا ہے مطلب دو تین سال کے بچے آپ ان کو بھی پلا سکتے ہیں یا پھر آپ اڈلٹس ہیں وہ بھی کھا سکتے ہیں ٹینیجرز کو بھی آپ دے سکتے ہیں تو یہ ہیلڈی سا ملک شیک نا ویٹ گین کرنے کے لیے اچھا ہے تو کیونکہ میرے ہسپنڈ کا بھی ویٹ گین نہیں ہوتا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ان کی صحت نہیں بنتی تو وہ ان کو یہ میں دیتی ہوں ملک شیک جیسے ہی وہ ملک شیک پیتے ہیں تو میجک سے وہ ان کا ویٹ بڑھنی جاتا تو تھوڑے عرصے کے بعد ان کی صحت بننا شروع ہو جاتی ہے یہ ہے کہ آپ اس کو دو چار مہین استعمال کریں پھر آسا آسا آپ کی صحت بننا شروع ہو جائے گی تو یہ بڑا مزیگہ بھی بنتا ہے اور ہیلڈی سا بھی بنتا ہے تو چلے وہ میری بہنیں جو اکثر مجھے گلہ شک پہ کرتی رہتی ہیں ان کی ریکویسٹ میں نے پوری کر دی ہے اس میں چینی نہ ڈالیے گا کیونکہ کیلے بھی میٹھے ہوتے ہیں اس کے لئے وہ کھجوریں بھی میٹھی ہوتی ہیں لیکن اگر آپ نے مزید اس کو ہیلڈی کرنا ہے تو آپ اس میں بادام بھی شامل کر لیں تاکہ دماغی صحت اس کا بھی خیال کیا جا سکے دماغی صحت بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر آپ بادام ڈال لیں اچھا جی تو اب لنچ کی روٹین میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نیکس ڈے کا لاغ ہے لنچ میں آج میں نے بنایا تھا ساغ وہ تڑکہ لگایا تھا ساغ تو بیسے میں نے کبھی پکایا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں تڑکہ لگا لیا تھا باجینی جو بیجا تھا وہ بس لاسٹ پڑا ہوا تھا تھوڑا سا تو میں نے کہا چلے آج لنچ میں یہی ساغ کو ہی تڑکہ لگا لیتے ہیں کیونکہ فریز کر کے اتنار سا کیا رکھنا تو پھر میں نے اس دن مکہی کی روٹی بنائی تھی نا یہ دو دن پہلے تو وہ مکہی کاٹا بھی فریج میں پڑا تھا سوری فریزر میں نہیں فریج میں ہی پڑا تھا کیونکہ ابیہ کو مکہی کی روٹی بہت زیادہ پسند ہے وہ تو عام سالن کے ساتھ بھی اکثر مجھے کہتے ہیں ماما مجھے مکہی کی روٹی بنا کے دیں چلی کی روٹی کہتی ہے تو وہ فریج میں جو رکھا تھا تو اس کی روٹی یہ دیکھیں صحیح نہیں بنی مطلب ویسے پرفیکٹ نہیں بنی جیسے ہم فریش آٹا گوند کے روٹی بناتے ہیں تو بڑی فریش اور مزدار سی روٹی بنتی ہے مطلب گول مٹول سی یہ ویسے نہیں بنی لیکن کوئی بات نہیں میں نے کہا خیار ہے پھر ابیہ کو مکہی کی روٹی اور ساکھ دے دیا تھا تو چلے آپ اتنی دیر میں ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہوتے تو چلے دے سبسکرائب ہی کر لیا کریں تاکہ مزے کے ویلوگز اور ریسپیز آپ کو ملتی رہیں تو ابھی میں کر رہی تھی دودھ کو بوائل کیونکہ ہم تین دن کا کٹھا لے آتے ہیں پھر میں کٹھا ہی بوائل کر کے تو اس کی ملائی بوائرہ جانا وہ بنا لیتی ہوتی ہوتی ہوں لے لو آکے مٹکو سی پوری روٹی کھا گی ماشاءاللہ گندن والی روٹی تو اس کے حلکتے آدھی بھی نہیں نیچے اترتی یہ مکہی والی پوری کھا گی لے کر آؤ ادھر تھا بیہا اور اپنا ٹی وی پاؤز کر کے آؤ ٹی وی بند کرو آپ کو مکہی والی روٹی تنی کی پسند ہے پیڑ بھر گیا تو پھر کیوں بنوائی پہلے کہتی ماما روٹی اور بنائیں اب کہتی میرا پیڑ بھر ہی ہے بہت اچھے بیہا پھر یہ بابا کو دے دیتے ہیں اور ابھی ہے کہ سکول بھی کل سے اپنا ہو جانے ہیں پھر انشاءاللہ یہ سکول جایا کریں گے اور میں آپ لوگوں کے لئے مزمز کی لنچ باکس کی ریسپیز بھی شیئر کیا کروں گے اور آج کے بلوگ بھی میں نے ایک لنچ باکس ریسپی شیئر کیا ہے جو لو بجڑا ہے اور بہت مزیدار بنتی ہے تو وہ بھی میں شیئر کروں گی اچھا تو یہاں پہ نا میں کیبنٹس کی نام صفائی کر رہی تھی نا تو مجھے اچانک سے نا مجھے یاد آیا کہ میرے پاس تو انڈوں والی ٹری پڑی ہو یہ انڈے میں ادھر رکھ کبھی ادھر رکھ تو وہ پھر میں نے نکال لی اور میں نے کہا چلے انڈے اس میں نا سیٹ کر دیتی ہوں اب آپ مجھے پتہ پوچھیں گے کہ کہاں سے لی ہے تو میں نے کہا پہلے ہی بتا دوں کہ یہ جو لاہور سے میں نے لی تھی یہ جب ہم لوہور رہتے تھے نا تب کی ہے یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا انڈا جب بھی میرے اس میں لے کر آتے ہیں نا انڈے ایک آدھر ضرور ٹوٹ کے لاتے ہیں یہاں تقریباً کبھی کبھی دو تین بھی ٹوٹے ہوتے ہیں اچھا تو وہاں میں نے امانہ مول سے لی تھی یہ ون ڈالر کی دو سال پہلے کی بات ہے اور اتنی اچھی اس کی پلاسٹک ہے اب تو ون ڈالر کی اتنی اچھی ملے ہی نا تو خیر اور دہی بھی یہاں پہ میں نے منگوایا تھا تو یہ بھی میں نکال کے رکھ رہی تھی تو دہی ہمیشہ نا میں اب آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے نا مجھ سے دہی جمتا ہی نہیں ہے اگر آپ لوگ جماتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ دہی جم کیوں نہیں رہا اتنی سردی میں میں جب لاہور رہتی تھی نا ہم لوگ تو میں سردیوں میں بھی نا لاہور میں بھی دہی گھر ہی جماتی تھی تو وہ اتنا اچھا جمتا تھا اب ہمیں بزار سے لانا پڑتا ہے کیونکہ ابو جی جو ہے وہ ناشتہ نہیں نا کرتے دہی کے بغیر تو ان کو انڈا اور دہی کا ناشتہ صبح وہ کرتے ہیں تو اس لئے میں پھر بزار سے دو دن کا کٹھا منگوا کے رکھ لیتی ہوں دو دن گزر جاتے ہیں کیونکہ میں نے دو تین بار ٹرائی کیا گرمے دہی جمانے کا لیکن ہر دفعہ ہی خراب ہوا دودھ ویسٹ ہوا نہیں جمعا تو پھر اس لئے میں نے کہا کہ چلے آپ بزار کا ہی یوز کر لیتے ہیں اور آج میں نے کافی بھی بنای تھی اس کی رسپی میں نے فوڈ کے چینل پر شیئر کیا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو دیکھ لی جئے گا اچھا جی آج سے ابیہ کے سکول بھی اپن ہو گیا ہے تو ابیہ کہہی تھی ماما مجھے علو والی چیز بنا کے دینا تو آج میں علو سے ایک چیز بنا ہوں گے اس کی لنچ باکس کے لیے صرف یہ پانچ منٹ میں بن جاتی ہے اس کو بھائیل کرنا ہے اور مزیدار سے سناک بن جائیں گے تو میں نے کہا چلے علو سے بنا لیتے ہیں اس کو علو ایسی بہت زیادہ پسند ہے تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کرتی ہوں اس کو صرف اور صرف دو علو سے بنائیں گے اور خود مزے کی بنائیں گے آپ تیسٹ کر لیں گے تو آپ ہی ساری ختم کر دیں گے یہ تنی مزیدار بنتی ہے میں نے کہا آپ یہ نہ کہیں کہ آج باجی نے سولو کوکنگ جو ہے نا وہ ہمارے سار شیئر کی ایسا نہیں ہے ویسے ہی آج دل کر رہا تھا کہ سولو کوکنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اچھا تو میں نے یہاں پہ دو علو جائے نا ان کو چھیل کے پیل کر کے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا تھا اور یہ دو تین منٹ میں یہ بوائل ہو گئے تھے کیونکہ چھوٹے کٹکی یہ تھے نا تو کور کر کے رکھے نا تو جلدی بوائل ہو جاتے ہیں بس اس کے بعد میں نے میش کر لیا یہ تو آپ ریسپی نا صبح صبح بھی بنا سکتے ہیں لنچ باکس کے لئے جب آپ نے بچے کو دینا ہو نا یا پھر رات ہی بوائل کر کے رکھ لیں تیار کر کے رکھ لیں صبح فرائی کر لیں تو بس یہاں پہ میں نے دو علووں کو اچھے سے میش کر لیا تھا بہت اچھے سے میش کرنا ہے اس کے بعد ایک ٹی سپون بھر کے میں نے اس میں نمکہ شامل کیا ہاف ٹی سپون میں نے اس میں کٹیو لال میچ لائٹ سے مسائلے اور ہاف ٹی سپون ہی اس میں ہم کالی میچ کا پاورڈر ڈالیں گے اور اس کے علاوہ ایک اور مین انگریڈینٹ اس کا جو ہے نا وہ ہے گارلک پاورڈر اس سے بڑا مزے کا فلیور آتا ہے اگر آپ کے پاس یہ والا نہ ہو تو آپ دوسرا گارلک لے کے اس کو چاپ کر کے وہ ڈال سکتے ہیں تو یہ ہاف ٹی سپون آپ نے لازمی ڈالنا ہے اس کے بعد آپ نے دو ٹی بل سپون بھر کے کون فلور کے ڈال دینے ہیں یہ مین انگریڈینٹ ہے جو ہم نے بائنڈنگ کے لئے یوز کرنا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ والا جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس میں نہ تو آپ کو انڈا لگانا پڑے گا نہ بریڈ کرم لگانے پڑیں گے نہ کوئی جنجر سے کوئی بھی جنجر نہیں آپ کو کرنا پڑے گا جنجر سے پاک ہے یہ ریسپی تو بس اس کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے دو منٹ میں بن جاتے ہیں اگر آپ کے گھر میں اچانک سے مہمان آ جائے بچوں والے مہمان آ جائے تو فوراں سے آپ یہ بنا کے چائے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں ضروری نہیں صرف لنچ باکس میں ہی بنانا ہے کیونکہ میری بیٹی کو آلو بہت زیادہ پسند ہے اس کو آلو سے بنی ہوئی ہر چیز ہی پسند ہے تو اس لئے میں پھر اس کے لئے بناتی رہتی ہوں اور بس اس طرح سے ڈوڈ سی بنا کے ہم نے اس کو اس طرح سے بیل لینا ہے پھر اس کی کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ کو اس طرح یہ کرنا مشکل لگ رہا ہو اس کو اس طرح بے لکے تو لمبائی میں کٹ کرنا تو آپ چھوٹ چھوٹ سے اس کے نگٹس بنا لیں ایسے چھوٹ چھوٹ سے پیسیز کر کے یہ ہاتھوں سے بھی بن جائیں گے ضروری نہیں آپ نے ان جیسے میں نے طریقہ کیا ویسے ہی کرنا بسے یہ ریسپی میں نے لہور میں بنائی تھی تب بھی یہ بیہا کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو آج مجھے اچانک ذہن میں آیا کہ وہ آلو والی ریسپی ٹرائے کرتی ہے تو بس اس طرح میں نے ساری کٹنگ کر کے اس کی چھوٹ چھوٹ سی بریکس بنا لیا انٹے چھوٹ چھوٹ سی بن گیا کیوب سے بن گیا نا تو کیوب کو نا ہم نے نائف کی مدد سے سوڑا سوڑا پریس کر دینا سوری کانٹے کی مدد سے اکثر میں ورڈز جو آگے پیچھے کر دیتی ہوں اگنور کر دیا کریں اس کے بعد پھر ہم نے اس کو گرم آئل میں فرائی کرنا یہ دیکھیں نا میں نے کوئی انڈا لگایا نا بریڈ کرم کچھ بھی نہیں لگایا کون فلور سے ہی اتنے کرسپی بنے گا نا ابھی میں آپ کو آواز بھی سنواؤں گی تو آپ لوگوں نے کہنا واقعی یہ ریسپی تو بہت اچھی بنی ہے تو بس اس کی نا سائیڈیں ہم چینج کر لیں گے اس طرح سے ایک سائیڈ جب براؤن ہو جائے گی پھر ہم نے دوسری سائیڈ چینج کرنی ہے اور اس کو فوراں فوراں سے نہیں ہلانا ورنہ ٹوٹ جائیں گے پھر نہ کہ یوں کے بعد جیالیا نے غلط ریسپی دسی سی تو ایک سائیڈ پر براؤن یہ دیکھیں کتنا خوبصور سا کلر آیا تو ایک منٹ کے بعد آپ نے سائیڈ چینج کرنی ہے اور گرم آئل میں ڈالنا ہے بس یہ دو ٹپس آپ نے یاد رکھنی ہے یہ دیکھیں ماشرعہ تو یہ ساری آوازیں میں نے اس لیے آپ کو سنوائی ہیں جیدہ تاکہ آپ کو لگے کہ واقعی یہ مزدار ہے کرسپی ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے گے یہ بہت اچھی بنی ہے اور کھانے میں تو کماری ہے بس پھر میں نے بیہا کو یہ دے دیئے تھے سنیکس اس کے لنچ باکس میں اور انشاءاللہ یہ سوگی بھی نہیں ہوگئے کیونکہ بریڈ کرم کے تھوڑے سوگی ہو جاتے ہیں ساتھ میں اس کے فیوریٹ فروٹ رکھ دیئے تھے بس یہ اس کا لنچ باکس تھا کیونکہ صبح وہ نا دودھ پیکے چلی جاتی ہے یا پھر تھوڑے سے پھل کھا لیتی ہے ناشتہ نہیں کرتی نا تو یہ دیکھیں اب بیہا نے نا کل برڈے کیک بنایا تھا یہ اس نے نا کچن کا جو ایٹائٹ باکس ہوتا نا اس کو پہلے پینٹ کیا اس کو کلر کیا پھر اس کے اوپر سپرنگل ڈالے اور نیچے برڈے بھی لکھا اور پیچ میں تھوڑی دو چیئرز رکھی تو مجھے کہا رہے تھے ماما مجھے نا کیک بنا کے دیں تو کل میں مسروف رہی تھوڑے ہمارے مہمانہ ہوئے تھے تو میں نے سوچا آج اب بیہا کو سرپرائز دوں گی جب یہ سکول سے آئے گی اچھا تو آج ہم نے نا اے سی بھی پھر چلا لیا تھا یہ ہوت والا اس کا جو آپشن ہوتا ہے نا کیونکہ سردی اتنی زیادہ ہے نا تو پھر ابو جی کو تھنڈ بہت زیادہ لگتی ہے تو آج بڑے سکون سے حرام سے بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے تھے کیونکہ گرم ہیٹ آ رہی تھی نا ویسے یہ اس کو اگر آدھا پونہ گھنڈا چلا لینا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو ہمیشہ چلا کے ہی رکھنا پڑتا ہے پھر ہی ہیٹ رہتی ہے اس کی تو خیر ابیہ کے لیے میں بنا رہی تھی چوکلیٹ کیک اور ایگلیس آج بناوں گی ایگلیس ہمیشہ آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں سکھائیں تو ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے سب سے پہلے ہم کیک مکسٹر تیار کریں گے کیک مکس جس کو کہتے ہیں اور آدھا کپ بھی میں نے یہاں پہ چینی پی سی ہوئی چینی کا یوز کیا بلکل میں نا لیول پہ ساری چیزیں استعمال کر رہی ہوں تاکہ آپ کو بلکل سمجھ آ جائے اور ٹی کپ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یا کوئی بھی آپ کے پاس کپ ہے نا آپ اس سے میرمیٹس کر سکتے ہیں تو ایک کپ میدہ چلا گیا آدھا کپ پی سی ہوئی چینی چلے گی اور آدھے سے ہی آدھا کپ آپ نے لینا ہے کوکو پاورڈر کا یہ جو چوکلیٹ پاورڈر ہوتا نا یہ والا لے لینا ہے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون بیکنگ پاورڈر کے سوڈا نہیں ڈالنا آپ نے بس پاورڈر ڈالنا ہے اور اس کو نا ہم چھان لیں گے یہ ہمارا تیار ہو جائے گا کیک مکس جس کو کہتے تو یہ والی جو ریسپی ہے نا میں آپ کے ساتھ مایکرو ویو میں شیئر کروں گی اگر آپ کے پاس اوون نہیں ہے تو آپ مایکرو ویو میں بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو پریشر ککر میں کیک بنانا ہے تو وہ میرے فوڈ کے چینل پر جائیں گے نا علیہ موشہ فوڈز پر وہاں میں نے پریشر ککر میں کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے کہ کیک جو ہے نا وہ پریشر ککر میں 45 منٹ میں آپ کیسے بیک کر سکتے ہیں بہت مزے گا بیک ہوتا ہے بس اس کے بعد میں نے اس کو اچھے سے چھان لیا تھا تاکہ اس کی گھٹ ایڈینٹس کے ساتھ ہی اس کو میں نے بیک کرنا ہے تو بس میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے جناب پانی پانی جو ہے نا آپ نے ایک کپ اور ساتھ میں ایک چمچ ڈالنا ہے اس کے اندر اچھا جی میں نے اس کے اندر ساتھ چمچ جو ہے نا وہ آئل کے بھی ڈالے تھے وہ سکپ ہو گیا سین میں نے کہا چلے میں آپ کو بتا دوں آئل لازمی ڈالنا ہے ورنہ یہ موہ میں چھپے گا ساتھ ٹیبل سپون آپ نے بھر کے ڈال نہیں ہے آدھا کپ بھر کے ڈال دیجئے گا آدھا کپ کے قریب نا آپ نے آئل بھی شامل کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا آدھا کپ آئل ڈال دیجئے گا اور آدھا کپ پانی ڈال دیجئے گا پانی آپ نے نورمل ڈالنا ہے زیادہ تھنڈا یا گرم نہیں ہونا چاہیے بلکل نورمل ہونا چاہیے اچھا جی یہاں پہ پہنے نا پلاسٹیک کا باکس لیا ہے کیونکہ اکثر بہنوں کے پاس نہیں ہوتے یہ میں نے مایکروویو سیف لیا ہے کیونکہ ہم لوگ جو پلاسٹیک ہوتے پلاسٹیک کے برطن میں کھانا وہ نہیں پکا سکتے یا کھانے کو بہت زیادہ ہیٹ نہیں دے سکتے تو اس لیے مایکروویو سیف لینا ہے اگر آپ نے لینا ہے نہیں تو پھر آپ شیشے کے یا چینی کے برطن بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرا مایکروویو سیف ہے اور پیچھے لکھا بھی ہوا ہے تو اس لیے میں نے یہ یوز کیا کیونکہ یہ ایکسپینسیو والا اے ٹائٹ کنٹینر ہے اچھی والی پلاسٹیک ہے تو بس اس میں میں نے بٹر پیپ لگا لیا کیونکہ ہم نے اس کو نہ نکالنا ہے باہر اس لیے بٹر پیپر یوز کی ہے اگر ہم نے نکالنا نہ ہوتا تو پھر ہم بٹر پیپر چاہے نہ یوز کرتے ہیں اگر ہم نے اسی کے اندر ہی اس کو کھانا ہے تو بس بٹر پیپر لگانے کے بعد میں نے اس کے اوپر تھوڑی سی چوکلیٹ چپس ڈال دیئے تھے بس چوکلیٹ چپس ڈالنے کے بعد اب میں اس کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی پانچ منٹ کے لیے مایکروویو کریں گے اور تھوڑا سا اس کو ٹرم ٹرم بھی کر لیں گے ٹرک ٹرپ کیا کہتے ہیں اس کو ٹیپ 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 کر لیجئے تھوڑا سا پھر پس یہ جو کھانا گرم کرنے والا اون ہوتا ہے اس کے اندر میں نے پانچ منٹ کے لیے رکھا ہے تو اگر آپ کے پاس یہ والا اون نہیں ہے تو آپ پتیلے میں کڑاہی میں یا پھر اگر آپ کے پاس بیکنگ والا اون ہے اس میں بھی بنا سکتے ہیں تو یہ پانچ منٹ میں صرف بن جائے گا پھر میں نے اس کے بعد چوکلیٹ لی ہے یہ والی اور چوکلیٹ کی کٹنگ کر لیں گے یہاں پہ ہم چوکلیٹ کی کٹنگ کرنے کے بعد ہم اس کا گناش جو اتنا گناش تیار کریں گے تو یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو چکی ہے چوکلیٹ کی اور اب ہم نے لینا ہے دو دو سے تین ٹیبل سپون اور اس کو گرم کر لینا ہے پہلے کیک دیکھ لیتے ہیں پانچ منٹ ہو چکے تھے تو کیک ہمارا مشالہ سے یہاں پہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو ٹوٹھپک کی مزے سے چیک کریں گے یہ کیک ہمارا ریڈی ہوا ہے کہ نہیں اگر نہیں ریڈی ہوگا تو دوبارہ رکھ دیں گے تو یہاں پہ میں نے چیک کیا ٹوٹھپک بلکل صاف وا اپیس آئی تھی اس کا مطلب پانچ منٹ میں اگزیکٹ یہ کیک جو انا وہ تیار ہو گیا تھا اگر آپ نے چوکلیٹ کیک نہیں بنانا آپ دوسرا ہوئی کسی قسم کا کیک جو ایزی لیا مائکرو ویب میں بنا سکتے ہیں ہر طرح کا کیک بن جاتا باقی کیک بھی میں نے سکھائی ہوں میں آپ کو مائکرو ویب میں اچھا جی گناش تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے دو سے تین ٹیبل سپون دودھ لے لیا ہے اس کے اندر ایک ٹیبل سپون آپ نے بٹر ڈالنا ہے میرے پاس بٹر نہیں تھا تو پھر میں نے اویل ہی ڈال دیا اچھا جی اس کو مکس کر کے پھر آپ نے مائکرو ویب میں رکھ دینا ہے دودھ کو اتنی دیر میں میں نے کہا کیک نکال لیتی ہوں ایک منٹ کے لیے میں ٹائم لگایا تھا نا دودھ کو اچھا جی یہاں پہ میں نے بٹر پیپر اتار دیا ہے یہ دیکھیں کیک ہمارا مشللہ سے بہت اچھا بیک ہوا تھا اور ایزی لی باہر نکلایا تھا بس اس کو الٹا کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اپنا جو چوکلیٹ سیرپ ہم تیار کریں گے نا وہ اس کے اوپر ل لگا دیں گے تو یہ دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ کتنا زبردست بیک ہوا ہے اچھا یہ سپیشل ریسپی نا چوکلیٹ لورز کے لیے جن کو چوکلیٹ کیک بہت زیادہ پسند ہے ویسے مجھے چوکلیٹ کیک بلکل نہیں پسند لیکن میری بیٹی کو پسند ہے وہ کھاتی ہے شوق سے تو بس میں اسے کے لیے بنا رہی تھی بس اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر گے نا چوکلیٹ کا ہمارا وہ گناش تیار ہو جائے گے اور پھر ہم کیک کے اوپر اپلائے کر دیں گے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ آگے میں نے مزید اچھی اچھی اور مزے مزے کی لنچ باکس کی ریسپیز بھی لے کر آنی ہے کیونکہ بیہا کے سکول اوپن ہو گئے ہیں تو اب میں انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گے اچھی اچھی اور مزے مزے کی ریسپیز اس کے علاوہ فوڈ کی چینل پہ بھی بہت اچھی اور مزے مزے کی ریسپیز میں شیئر کر رہی ہوں اور آگے آنے والے دنوں میں بھی مزید اچھی ریسپیز آئ لینا ہے آلیم بوش فوڈز لنک ڈسکرپشن میں ہے کمنٹ کے ساتھ بھی پین کیا ہوا ہے تو خیر یہ دیکھیں میں نے چوکلیٹ اوپر ڈال دی سارے اور اس کے بعد میں نے اس کو کوکنٹ کرش والا جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو گارنش کر لیا آپ کسی بھی چیز سے اس کو گارنش کر لیں ضروری نہیں آپ نے یہ یہ ہی ڈالنا ہے تو ابھی میں کٹنگ کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں کہ ماشاءاللہ یہ کتنا زبردست بیک ہوا تھا تو یہ دیکھ لیجئے جناب یہ کتنی اچھی اس کی بیکنگ ہوئی ہے میں آپ کو قریب سے بھی دکھا دیتی ہوں جن لوگوں نے کمنٹ کرنا ہے کچھا ہے وہ کمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے پکی ہوئی چیز کو بھی کچھا کرنے کی تو یہ ماشاءاللہ بلکل بھی کچھا نہیں ہے بہت زبردست پروفیکٹ یہ بیک ہوا ہے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے ہم نے اس کو بیکنگ والے اون میں بیک کیا ہو تو کیسے لگی آپ کو ریسی بھی ضرور بتایا کریں اور کمنٹ چھوٹا سا ضرور کر دیا کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیا کریں اپنا بہت بہت سا غیال رکھا کریں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ